شہر اور گرد و نواح میں دوسرے روز بھی تھنڈی ہواں چلنے کا سلسلہ جاری ہے اسی پر مزید بات کریں گے آمیر ڈوگر سے آمیر کہیے گا مظفرگر کا موسم کیسا ہے جو بالکل مظفرگر کے شہریوں کے لئے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سب سے ہی شہر میں تھنڈی ہواں کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ دو روز کے دوران تھنڈی ہواں چلنے سے مظفرگر شہر کا جو درجہ رہ رہت ہے وہ سات سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ جو وہ نیچے آگئے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ عرارت آج سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے اس کے علاوہ کم سے کم درجہ عرارت جو ریکارڈ کیا گیا وہ ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی بڑھ گیا ہے گزشتہ روز ہوا میں نمی کا تناسب 31 فیصد ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب جو وہ 52 فیصد جو ریکارڈ کیا گیا ہے شام تک تھنڈی ہوایں چلنے کا سلسلہ جو اسی طرح جاری رہے گا گزشتہ تین روز سے جو گرمی کی لہر جاری تھی جس کی وجہ سے شہری جو تھے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تو اور محکمہ صحت کی جانب سے بھی الٹ جاری کیا گیا تھا کہ ہیٹ ویو کا تھنڈی ہوایں چلنے کا سلسلہ جاری ہے امیر ڈوگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ جو بالکل مزفرگڑ کے شہریوں کے لئے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سب سے ہی شہر میں تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جو وہ جاری ہے اور گزشتہ دو روز کے دوران تھنڈی ہوایں چلنے سے مزفرگڑ شہر کا جو درجہ آرارت وہ سات سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ جو وہ نیچے آگیا اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ آرارت آج سینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے اس کے علاوہ کم سے کم درجہ آرارت جو ریکارڈ کیا گیا وہ ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی بڑھ گیا گزشتہ روز ہوا میں نمی کا تناسب اکتیس فیصد ریکارڈ کیا گیا تو جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب جو وہ باون فیصد جو ریکارڈ کیا گیا شام تک تھنڈی ہوایں چلنے کا سلسلہ جو اسی طرح جاری رہے گا گزشتہ تین روز سے جو گرمی کی لہر جاری تھی جس کی وجہ سے شہری جو تھے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تو اور محکمہ صحت کی جانب سے بھی الٹ جاری کیا گیا تھا کہ ہیٹ ویو کا ہیٹ سٹوک کا خدشہ جو پیدا ہوایں چلنے کا سلسلہ جاری ہے امید ہوگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ جی بلکل مزفرگڑ کے شہریوں کے لئے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سب سے ہی شہر میں تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور گزشتہ دو روز کے دوران تھنڈی ہوایں چلنے سے مزفرگڑ شہر کا جو درجہ آرارت وہ سات سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ نیچے آگیا اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ آرارت آج سینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے اس کے علاوہ کم سے کم درجہ آرارت جو ریکارڈ کیا گیا وہ ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی بڑھ گیا گزشتہ روز ہوا میں نمی کا تناسب 31 فیصد ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب جو وہ باون فیصد جو ریکارڈ کیا گیا ہے شام تک تھنڈی ہوایں چلنے کا سلسلہ جو اسی طرح جاری رہے گا گزشتہ تین روز سے جو گرمی کی لہر جاری تھی جس کی وجہ سے شہری جو تھے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے اور محکمہ صحت کی جانب سے بھی الٹ جاری کیا گیا تھا کہ ہیٹ ویو کا ہیٹ سچوک کا خدشہ جو پیدا ہوتے ہوایں چلنے کا سلسلہ جاری ہے امیڈوگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ جو بالکل ساتھ سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ جو وہ نیچے آگئے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ عرارت آج 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے اس کے علاوہ کم سے کم درجہ عرارت جو ریکارڈ کیا گیا وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی بڑھ گیا گزشتہ روز ہوا میں نمی کا تناسب 31 فیصد ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب جو وہ 52 فیصد جو ریکارڈ کیا گیا ہے شام تک تھنڈی ہوایں چلنے کا سلسلہ جو اسی طرح جاری رہے گا گزشتہ تین روز سے جو گرمی کی لہر جاری تھی جس کی وجہ سے شہری جو تھے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تو اور محکمہ صحت کی جانب سے بھی الٹ جاری کیا گیا تھا کہ ہیٹ ویو کا ہیٹ سٹوک کا خدشہ جو پیدا ہوتا ہے چلنے کا سلسلہ جواری ہے امیر ڈوگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ